جِتھے ایک نماز دیم لکھ بن دیم او تھے عمرہ نگان نوجی کردہ صفہ مروا تیرے شاعر نے صفہ مروا تیرے شاعر نے اینا دعاوے چمنگی آئے شاعر نے اما ہا جرا وانگو اما ہا جرا وانگو نس نس کے بے سبرین الفیریہ پاننو جی کردہ ہر قسم دی حمد و سنا اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی ذاتِ گرامی واسطے دوستو بزرگو ساتھیو آجدہ پروگرام محترم جناب بائی محمد نبی صاحب اور انہ دے والدے محترم جناب غلام رسول صاحب اور دیگر احباب انا دی محنہ دنال تسا احباب دنال ایک موقع ملیا دعا فرماؤ اللہ آجدہ اس حاضرینو اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے سارے ہواستے ذریعہ نجات بنائے ذرا ساتھیاں کے گزارش یہ جنہاں ٹیک لائی ہے نا تھوڑے تھوڑے ذرا کیوں نے میرے بارے بزرگان دی خیارے لیکن جنہاں جوان ہیں نا انہاں کے گزارش ہے کہ نو جوان جنہاں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے معذرتنا ذرا بزرگان دی خیارے جنہاں جوان ساتھینا تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے ذرا توجہ دے نال سننا ذرا نبی رحمت علیہ السلام دی ذاتِ گرامی ہے آمینہ دلال علیہ السلام اس دنیا کائناتِ آئے لے آپ علیہ السلام دے آن دا مقصد نبی رحمت علیہ السلام دا اس دنیا دے آن دا مقصد کیے آج لوگ بڑیاں بڑیاں محبتاں دے داوے کر دے کہ میں نبی علیہ السلام دنیا محبت کرنا ہوں پیار دے داوے کر دے کہ میں آمینہ دلال علیہ السلام دنیا بڑی محبت اور پیار کرنا ہوں اور اپنے اپنے انداز دنال ہر انسان ہی پیار اور محبت داوے کر دے کہ آمینہ دلال علیہ السلام دنال میں محبت کرنا ہوں پیار کرنا ہوں ایک سیڑ دے اسی نبی رحمت علیہ السلام دنال پیار داوے کرنیا محبت داوے کرنیا لیکن ساٹھا چلنا پھرنا اپنی مرضی دے مطابق اسی آمینہ دلال علیہ السلام دنال پیار اور محبت داوے کرنیا لیکن ساٹھا کھانا پینا اپنی مرضی دے مطابق اسی نبی رحمت علیہ السلام دنال پیار اور محبت داوے کرنیا لیکن ساڑھیا نمازہ روز حج اور زکاة اپنی مرضی دے مطابق نہیں میرے بھائی آمینہ دلال علیہ السلام دے نال اگر اسی محبت کر لے پیادہ دعویٰ کر لے پھر آمینہ دلال علیہ السلام جیڑا پیغام اس دنیا کائنات کو تلائے کر کہ آئے نے نبی رحمت علیہ السلام جیڑا سنو پیغام دے کے گئے نے سنو اس پیغام پہ عمل کرنا چاہید ہے کہ آمینہ دلال علیہ السلام ساڑھے واسطے پیغام کی لائے کی آئے نے ساڑھے واسطے کی لائے کی آئے نے نبی رحمت علیہ السلام دی اطاق اور فرما پرداری کرنی ہے اگر اسی پیار اور محبت دعویٰ کرنے ہیں کہ سنو پھر چاہید ہے اسی اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا اور جاگنا سنت مطابق بنائیے آمینہ دلال علیہ السلام دی اطاق اور فرما پرداری کرنی ہے آؤ اللہ احکم الحاکمین دا قرآن دیکھنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دندر کی اعلان فرمایا کہ جڑا انسان نبی رحمت علیہ السلام دی پیارنی کردہ ہے محبت دعویٰ کردہ ہے نبی رحمت علیہ السلام دی اطاق کردہ ہے نبی دی گل سن لیے نبی دی گل سن کے اس نے اتے عمل کردہ ہے اللہ رب العالمین اس انسان لو انعام کی دیں گے چند ایک ایسے واقعات اور ڈسامنے رکھنا چاننا ہوا کہ جنہ دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام دن المحبت کیتی ہے پیار تے کیتا ہے لیکن اگر نبی علیہ السلام نے کسے چیز تو منع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام دن صحابہ اکرام اس چیز تو رک گئے لیں نبی علیہ السلام دن المحبت دعویٰ کیتا ہے جیس چیز نے کرندہ حکم دیتا ہے نبی رحمت علیہ السلام دن صحابہ اکرام نے اس چیز تو کیتا ہے اپنی زندگی دے اندر لیکر کی آئے نے اللہ ذو جلال والاکرام دا قرآن سنو کہ اللہ کا ملحاکمین اپنے قرآن دے اندر کی اعلان فرمارا نے اللہ ذو جلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمارا نے فرمایا کل الکن تم تو حبون اللہ کل الکن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظلوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ذو جلال والاکرام دا قرآن اعلان فرمارا فرمایا اے نبیم اعلان جانے کر دیو اعلان فرما دیو کل الکن تم تو حبون اللہ اگر تسی چاندے ہو اللہ رب العالمین تو آٹے نال محبت کرنا کل الکن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی چاندے ہو آمینہ دلال علیہ السلام جی اعلان فرما دیو اگر تسی چاندے ہو اللہ احکم الحاکم تو آٹے نال محبت کرنا تسی اعلان کر دیو فتبعونی تسی میری پیار نکرو یحببکم اللہ اللہ احکم الحاکم تو آٹے نال محبت کرن گے اور اگر کی فرمایا یاغفر لکم زنوبکم یاغفر لکم دو انام اللہ احکم اللہ احکم الحاکم نے دوسرے نین کہ جیڑا آمینہ دلال علیہ السلام دی اطاعت کر دے فرما برداری کر دے پہلے نمبر دے اللہ رب العالمین اس انسان دلال محبت کرن دے دوسرے نمبر دے انام کی ملے گا یاغفر لکم زنوبکم اللہ زلجلال علیہ السلام تو آٹی زندگی دسارے گناہ محبت کرن گے واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم نے آمینہ دلال علیہ السلام علیہ السلام نبی رحمت علیہ صلاة و السلام در عالم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت دعویٰ کی تائم آمینہ دلال علیہ السلام دی گلوی ملکے دکھائیے آمینہ دلال علیہ السلام دی بعد جتے آگئیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آمینہ دلال دی گلتے اپنے سر جکالے نے سیدنا انس رضی اللہ وطالعہ انہو بیان فرمان دی میں حضرت ابو تلحام رضی اللہ وطالعہ انہو دیکھا رہا مہمانہ نو شراب پلا رہا شراب مہمانہ نو پیش کر رہا اوام ادرو آمینہ دلال علیہ السلام تو سلام نے مدینہ دی گلیاں دی اندر ایک منادی کرنوال نو پیجی آئے جا جا کر کے منادی کر شراب حرام ہو چکی شراب اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے چھڑے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے منادی کرنوال منادی نو پیجی آئے انسان نو صحاب نو پیجی آئے تے او صحاب بھی مدینہ دیا گلیاں دے اندر جا کر کے منادی کرنی شروع کر دی سیدنا ابو طلح رضی اللہ عنہ فرمان دینے اے انس جا جا کر دیکھ نام مدینہ دندر کی اعلان ہو رہے آئے اعلان تے سن کے آنا منادی والا کی منادی کر رہے آئے تے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمان دینے میں بار جا کے جب منادی کر نوال نو دیکھ آئے میں دیکھ نہ کی اپنے اکن نہ نہ کی سن نوام آمین آدلال علیہ سلام نے پی دی آئے کہ اللہ ذو جلال علی کر نے شراب لوں حرام قرار دے چھڑے آئے شراب دی حرمت نازل ہو چکی اے سید انس رضی اللہ تعالی انہ حضرت تلا دے جان لینے جا کر کہن دینے حضرت جی اے ابو طلح رضی اللہ تعالی انہ آمین دلال علی سلام جی صحاب منا دی فرمار رہنے کہ اللہ رب العالم نے شراب لوں حرام قرار دی تائیں تے سید ابو طلح رضی اللہ تعالی انہ فرمار دینے اے انس اگر آمین دلال علی سلام دا حکم آگیا نبی رحمت علی سلام نے اگر منا دی کرن والے نو پیج آئے جا جن نی شراب جا کر مدین دی گلی دی اندر بہا کر گیا نام تے سید رضی اللہ تعالی فرمار دینے میں جد شراب لوں دھولن واس تے گیا نام گران نواز نے گیا نام میں دیکھ نہ کی نبی رحمت علی سلام دا جدو پیغام آگئے منا دی بات سن لئی صحابہ فرمان دینے مدین دیا گلی اندر اس طرح شراب بینا شروع ہو گئی جو مدین دیا گلی اندر سلام آنا شروع یعنی کہ آمین دلال علی سلام سلام دا حکم آیا ہے حکم آیا ہے سار مت تھی کی تائم اپنی گردن جکا لئی میرے بائی آمین دلال علی سلام دین آلم اسی محبت دعوی کرنی لیکن آمین دلال علی سلام دین گل من نواز تھی آر آمین دلال علی سلام دین آلم پیار اور محبت دعوی کرنی لیکن نبی رحمت علی السلام دین گل نی من دین آمین دلال دین محبت کرنی لیکن نبی رحمت علی سلام ساتھا چلنا پھرنا اپنی مرضی دے مطابق اسی آمین دلال علی السلام دین پیار اور محبت دعوی کرنی لیکن ساتھا چلنا پھرنا ساتھا اٹھنا بیٹھنا ساتھا کھانا پینا روز مر رات جڑے کم اسی اپنی مرضی دے مطابق نبی علی سلام دے اطاعت نہیں کر دے میرے بائن صحاب اکرام نے آمین دلال علی سلام دن المحبت کی تی گل من کے دکھائی جان نی چاور کر دی دی آمین اونا دی تی نی اونا دی تی جان نال مال تی نی نی تی رب نی تی جان نی دی ما دی تی نی تی ی رب نی تی بی کم ل دد تی نی آتا دے اشاریاتوں قربان ہو گئے جن تاج او نالائی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے دین اتوار دی تینے تائیوں راب نے بھی رتبے کمال دی تینے اور ہب شنوے خلاوہم ہب شنوے خلاوہم زارانی جڑو لیا ہب شنوے خلاوہم زارانی جڑو لیا آگوں کے لیٹ کے وی ہولی نیجے بولیا کی میں سانوہ سلیم کی میں سانوہ سلیم بلال دی تینے تائیوں راب نے بھی رتبے کمال دی تینے کل ال کل تم تو ہب بول اللہ فتہ بیعونی یو حبیبکم اللہ وَيَا غُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمِ ایک واری فیر زرہ سبحان اللہ کیا محبت نال ایک واری فیر سبحان اللہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمانِ گرامی ہے اگر انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہندہ ہے نا اللہ رب العالمین ان دے نا دا جنت اندر ایک درخت لگا دیں دیں اس کر کے قرآن سن کے نبی علیہ السلام دا فرمان سن کے سبحان اللہ ضرور کہیں آؤ توڑے سامنے میں رکھنا چاہنا ہوا کہ جس انسان نے نبی رحمت علیہ السلام دن محبتہ دعویٰ کیتا ہے اور من کے بھی دکھائی ہے اوزرہ توجہ دنال سنت جانم آمینہ دلال علیہ السلام دے سنتنال جڑا پیار کردائم جڑا پندہ سنتنال محبت کردائم پیار کردائم آمینہ دلال علیہ السلام ایک آدمی نو دیکھی آئےم اپنے کھبے ہاتھ دنال کھانا کھارے آئےم کھبے ہاتھ دنال کھانا کھارے آئےم اس نے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینےم قلبی آمینی کا اے کھانوالے آ کھانا اپنے سجھے ہاتھ دنال کھانا اور اب کو بڑے غرور اور تکبردنال میرا سجا ہاتھ پہ کم ہی نہیں کر دا اس کر کے میں خبے ہاتھ نل کھانا کھا رہے ہیں تے آمینہ دلال علیہ السلام تُوہ السلام فرمان دینے میں اللہ کو لدعا کرنا ہوں جاں پھر ساری زندگی تیرا سجا ہاتھ کم مینہ کرے نبی رحمت علیہ السلام نے کیا جاں پھر ساری زندگی تیرا خبہ ہاتھ کم مینہ کرے دوسری روایت جندر آن دین اس انسان دا ہاتھ شال ہو جان دے ایک کی وجہ بنیے اللہ رب العالمین سزا کی نتیے اور دوسری حدیث دے اندر فرمایا جڑا انسانم میری سنتنا المحبت کردائیں میری سنتنا پیار کردائیں میری سنتنا اپنے سینے نل لگاندائیں فرمایا من احد سنتی فقط احد بنی ومن احد بنی کانمعی فی الجنہ آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے فرمایا جڑا انسانم میری سنتنا پیار کردائیں میری سنتنا المحبت کردائیں میری سنتنا اپنے سینے نل لگاندائیں اللہ زلجلال والکرام انہوں انام کی دین گئیں آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا من احد سنتی فقط احد بنی ومن احد بنی کانمعی فی الجنہ آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ میری سنتنا المحبت کردائیں میری سنتنا المحبت کردائیں گویا او انسانم او بندہ میں محمدنا پیار کردائیں سلاللہ علیہ وسلمم تے جڑا انسان میں محمدنا پیار کردائیں کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ زلجلال والکرام انہوں ایسے نسانوں جنت اندر میں محمدنا ساتھ نسیب فرما دیں گے یعنی جڑا انسان سنتنا المحبت کردائیں سنتنا المحبت کردائیں سنتنا اپنے سینے نل لگاندائیں کل قیامت والے دن اللہ زلجلال والکرام جنت اندر آمینہ دلالہ ساتھ نسیب فرما دیں گے اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کردائیں سنتنا نبینال پیار کردائیں پیار نال سینہ تھنڈا اٹھار کردائیں سنتنا نبینال پیار کردائیں پیار نال سینہ تھنڈا اٹھار کردائیں کونسران دے جام ملن تینبین نوم کونسران دے جام ملن تینبین نوم پلان والا آمینہ دا لالہوے گام اگر چانے آمینہ دے لال دے ہتھوم کل قیامت والے دن تنہوزے کونسر دا جام نصیب ہو جائے آجا پھر سنتنا پیار کر لیں سنتنا المحبت کر لیں سنتنا المحبت تو کریں گا کل قیامت والے دن اللہ زلزلال والے کرام تینو آمینہ دے لال دا ساتھ نصیب فرما دیں گے کونسران دے جام ملن تینبین نوم پلان والا آمینہ دا لالہوے گام اور ساتھ جنو نبی دا نصیب ہو گیا ساتھ جنو نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچھا اوندہ رتبہ کمال ہو گا آقا جا سواری تیم سوار ہو نگیم آقا جا سواری تیم سوار ہو نگیم سجے خبے مدنی دے یار ہو نگیم آقا جا سواری تیم سوار ہو نگیم سجے خبے مدنی دے یار ہو نگیم اور ہاتھ وے چھ سواری دیم ہاتھ وے چھ سواری دیم مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلالہوے گام آقا دی زبان تے جو عمل کرے گام آقا دی زبان تے جو عمل کرے گام بیچ جن تاندے آقا آنا لہو بگام خرمائے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنْ وَالصِّدِّقِينْ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيلِ مَنْ دَسْنَا چَانْنَا وَال جَرَا آمِنَ دِلَالَ علیہ السلام وَسَلَام دِنَا محبت دعویٰ کردائم آمِنَ دِلَالَ علیہ السلام وَسَلَام دِم گالبی من کے دکھائیم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہی مجمعنم آمِنَ دِلَال محبت دعویٰ کی تیر آمِنَ دِلَال دی گالبی من کے دکھائیم آمِنَ دِلَال علیہ السلام وَسَلَام ایک مرتبہ مَسْنَ نَبْوِدِ اندر خطبہ جمع ارشاد فرمان وہاں سے تشریف لے کر کے آن دینے تے آمِنَ دِلَال علیہ السلام وَسَلَام نے دیکھے آئے صحابہ اکرام مَسْنَ نَبْوِدِ اندر چل پھر رہنے آمِنَ دِلَال علیہ السلام وَسَلَام نے فرمایا اجلسو اجلسو اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤنا بیٹھ جاؤنا دیکھنا منیا کس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نے آمِنَ دِلَال علیہ السلام دا فرمان اپنے اکنہ دنال سنیا آمِنَ دِلَال علیہ السلام دا فرمان سنگے اپنے چھتیاں والی جلانتے بیٹھ جاندائیں گیڑتے بیٹھ جاندائیں جتے چھتیاں اتاری دیاں بیٹھ جاندائیں اور زین اندر ایک خیال آئیں اگر آمِنَ دِلَال علیہ السلام دینا فرمان نہیں کر دیتی اگر آمِنَ دِلَال علیہ السلام دا حکم نامن اللہ کی تے سارے سارے عمال ضائع ہی نہ کر دی لیں من کے بھی دکھایا آمِنَ دِلَال فرمان دینے اے میرے صحاب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ صحابی چھتیاں والی جگہ تھے بیٹھ گئے اے میرے صحاب آمِنَ دِلَال علیہ السلام دینا لگ صحابہ اکرام نے محبت دعویٰ کی تائیں پیار دعویٰ کی تائیں صحابہ اکرام نے آمِنَ دِلَال علیہ السلام دی گلوی من کے دکھائی او مغلی بات کرنا چاننا آمِنَ دِلَال علیہ السلام نے ایک صحابی دے ہاتھ دے اندر سننے دی انگوٹھی دیکھئے آمِنَ دِلَال علیہ السلام نے اس انگوٹھی نو اتا کر کے دور پینک چھٹے آئے تے صحابہ اکرام موجود آمِنَ دِلَال علیہ السلام تشریف لے کر کے چلے جان دینے صحابہ اکرام فرمان دینے اے صحابی اے اللہ دے نبی دے صحابی جی آمِنَ دِلَال علیہ السلام اے صحابہ اکرام ایس انگوٹھی نو ساٹھ دی تائم اٹھا لے اے نو بیچ دے بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے نام یا منے کر دی اندر لے جا اپنی بیوی نو تحفہ دے دے تے صحابی دے الفاظ سننے دے پانی دے لکھنے برابرنے صحابی نے جواب کی دی تائم جتو آمِنَ دِلَال نے منہ کر دی تائم میری غیرت گوارہ نہیں کر دی او کام میں کر گزرام میں اے نہ ہوئے جس چیز تو نبی علیہ السلام نے منہ کر دی تائم اگر میں او کام کر دی تائم گیتے اللہ رب العالمین ساری زندگی دے امال زائعی نہ فرما دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعنے آمِنَ دِلَال علیہ السلام دیکھ گا اللہ من کے دھکائیے اور نبی علیہ اچھاری کائنات سردار پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکیات درود پڑھے آکرہ یار اگر نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام دا نام مبارک آجائے نا تو درود پڑھے آکرہ حدیث جندر آمِنَ دِلَال علیہ السلام نے فرمایا جنا انسان میرے تو درود نہیں نا پڑھ دا اوہیں جی سمجھے جوہ جندر دا رسطہ ہی بول گیا اس کر کے آمِنَ دِلَال علیہ السلام دا فرمانِ گرامی آجائے تے درود دے سلام درود پڑھے آکرہ آمِنَ دِلَال ساری کائنات سردار جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا ایمان توڑا تازہ کر دے میں صد کے سونا مکھڑا کہا دے سبحان اللہ میں صد کے سونا مکھڑا جگوے کنیدہ پکھڑا دیکھا تے کٹ جائیں دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھر جان اکھیا میری آم جو سفنے آنے کیری آم میں چند کہا انصافی نئیم چند دا تے چہرائی صاف نئیم چند آپ پکھائی دید دام پجلاؤ کے آنگائی اید دام اے تھے یوسفان دیوا نئیم کوئی اچھی لے نا سا نئیم جاں پوچھ لیم ہبشی بی لال نوم جس دکھائی میرے لال نوم آمینہ دلال علیہ السلام تُوہ السلام دے نال میں اور تسی محبت دعویٰ کرنے ہم لیکن آمینہ دلال علیہ السلام تُوہ السلام دے پچھے چلنو آستے دیار نئیم آمینہ دلال علیہ السلام تُوہ السلام دم وہ کم سنی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آمینہ دلال دے سامنے گردن جکا لئیم ایک مرتبہ جنابیم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجرِ اسودنا المخاطبوں دے نیم کہنے دیرے میں جاننا ہم تُوہ ایک پتھر ہے نا تو کسے نو نفع دے سکنائیم نا کسے نو نقصان دے سکنائیم لیکن اگر میں آمینہ دلال علیہ السلام تُوہ السلام ننا دیکھیا ہوں دام کہ نبی رحمت علیہ السلام تُوہ السلام نے تینوں بوسا دیتا ہے اگر میں عمر اگر میں عمر اے نہ دیکھتا آمینہ دلال علیہ السلام تنا لگ اگر میں اے نہ دیکھتا نبی رحمت علیہ السلام نے تینوں بوسا دیتا ہے اگر میں اے نہ دیکھتا میں تینوں قدیبی بوسانے سے ایمان دیکھنا ذرا ایمان میں تینوں بوسا اس کر کے دیرے ہم آمینہ دلال علیہ السلام نے تینوں بوسا دیتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت دعویٰ کی تہ آمینہ دلال علیہ السلام دی گلو ملکے دکھائیے کلئل کل تم تو حبون اللہ حتی بئونیم یحبیبکم اللہ یاغفر لکم ظنوباکم واللہ غفور الرحیم آمین دلال علیہ السلام دا فرمان گرامیم فرمایا جڑا انسانم جنہ جاندہ انکار کردائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرما دینےم اللہ دے نبی جی گیڑا ایسا بدبخت انسانم جڑا جنہ جاندہ انکار کردائیں تے آمین دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسانم میری فرما برداری کردائیں میری تابعہ داری کردائیں میرے حکم نو اپنے سینے نا لگاندائیں گویا او انسانم جنہ جاندہ اندر جانا چاندائیں تے جڑا انسانم میں محمدی بات نہیں ماندائیں صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندام میں محمدی فرما برداری نہیں کردام گویا او انسان جنہ جاندہ انکار کردائیں تے جڑا انسانم میری فرما برداری کردائیں او نیم یو حبیبکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ انہوں پھر پیار اور محبت نہیں کہندے پیار اور محبت اس چیز نو کہندے نے جڑا انسان آمینہ دلال علیہ السلام وَيَغْفِرْ لَكُمْ محبت کردائیں لیکن نبی رحمت علیہ السلام دا حکم آگیا آبدا فرمانے گرامی آگیا پھر او انسان او تھے اپنی گردن جکالا اپنا متھا ٹیک دے وے انہوں حکم آگنے انہوں آگنے اطاعت نبی یعنی کہ نبی علیہ السلام کا حکم آگیا او تھے پھر کسے دا سکھا نہیں چلنا صرف صرف جناب محمد صل اللہ علیہ السلام دے چلنا او تھے آمینہ دلال علیہ السلام دے فرما برداری ہونی ہے انہوں اسی محبت اور پیار کمانگے انہوں اسی محبت اور پیار نہیں کہا سکتے ایک سیڑھ دے محبت اور پیار دا دعویہ دوسری سیڑھ دے اسی آمینہ دلال دی گل نہیں ماندے سنو ساریانو آمینہ دلال علیہ السلام دنال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور پیار اور محبت بھی اس طرح کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کو لدعا اللہ جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ